بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جا سکتے کیونکہ سعودی عرب کے لیے اب افغانستان سے فلائٹ نہیں جائیں گے اس کے بعد میں نے سر شروع کیا کہ آیا ہو سکتا ہے کہ اب افغانستان سے سعودی عرب جانے کے لیے فلائٹ سے بند ہو کیونکہ سعودی حکومت نے جو سترہ مئی کو فلائٹ اوپن کیے ہیں اور اس میں سعودی شہریوں پر جن ممالک جانے کے لیے پابندی لگائی ہے وہ تیرہ ممالک ہے اس میں افغانستان بھی شامل ہے کافی زیادہ سرش کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے حالانکہ میرا اپنا ایک قریب رشتہ دار کل رات افغانستان گیا ہوا ہے اور وہ صحیح سلامت الحمدللہ پہنچ چکا ہے اور آج سے پانچ دن پہلے بھی میرا ایک دوست افغانستان گیا ہوا ہے وہ بھی صحیح سلامت پہنچا ہے اور میں نے جب فلائٹ چکے کہ آیا افغانستان سے اب سعودی عرب کے لیے فلائٹ جاتی ہے تو بلکل جی افغانستان سے سعودی عرب کے لیے فلائٹیں جاتی ہیں ان فلائٹوں کی تعداد کم ہیں اور فلائٹ اکثر کینسل بھی ہو جاتی ہے کیونکہ یہ ایشین ائرلائن میں تو یہ نارمل سی بات ہے اور پینڈیمک کے دوران تو پوری دنیا کے فلائٹوں کا یہی صورتحال رہا ہے کہ فلائٹیں اکثر کینسل ہو جاتی ہے لیکن باقی جو اگر آپ پاکستان سے افغانستان اور افغانستان سے سعودی عرب جاتے ہیں تو نارمل وہی طریقہ ایکار ہے اگر پاکستان سے آپ بارڈر کے ذریعے تو بند ہے نہیں جا سکتے بائی ائر آپ جائیں گے تو اگر پی آئی اے کے ذریعے آپ جاتے ہیں تو آپ کو پی سی آر کا نیکیٹیو ٹیسٹ پیش کرنا ضروری ہے اور اگر کام ائرلائن کے ذریعے آپ جاتے ہیں تو آپ کو کرونا ٹیسٹ کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے افغانستان میں آپ کو چودہ پندرہ دن کارنٹین کرنا پڑے گا ہوتل میں رہنا پڑے گا جس کا نارمر خرچہ تقریبا پاکستانی ایک ہزار روپے ایک دن کا خرچہ آتا ہے یعنی پندرہ دن آپ گزارے گئے تو آپ کا پندرہ دن کا خرچہ آئے پھر وہاں سے آپ اگر ٹکٹ خریدیں گے سعودی ریپ کے لئے یا اگر پاکستان سے جاتے ہیں جاتے وقت آپ ٹکٹ خریدیں گے تو دونوں کا سیم طریقہ ہے آپ ٹکٹ خریدیں گے اور اگر آپ نے وکسین نہیں لگوایا ہے تو پھر آپ کو جو کرنٹین سنٹر ہے اس کو بھی آپ آن لائن اس کی بوکنگ کرو گے اور اس کو بوکنگ آپ کاؤنٹر پر پیش کرو گے ٹکٹ خریدے سے پہرے آپ کو بوکنگ کرنا ضروری ہوگی اس کا ابھی خرچہ بڑھ چکا ہے کیونکہ جو لوگ افغانستان کے راستے جا رہے ہیں تو ان میں سے 99% سے لوگیں جنہوں لوگوں نے وکسین نہیں لگوایا ہے تو ان کا ابھی تقریبا ٹکٹ کا جو خرچہ ہے وہ بڑھ چکا ہے وہ اب ایک لاکھ ستر ہزار سے لے کر دو لاکھ روپے تک وہ خرچہ ہے صرف ٹکٹ اور کرنٹین کا یعنی جو آپ سٹے کریں گے ہوتل میں سات دن کا سعودی عرب میں اس کا خرچہ اور جو افغانستان سے سعودی عرب کے لیے آپ ٹکٹ خریدیں گے اس کا جو خرچہ ہے تقریبا اب دو لاکھ تک ہو چکا ہے اور جن لوگوں نے وکسین کیا ہے تو ان کا تو نارمل صرف ٹکٹ ہے تقریبا 40-45 ہزار کا آپ لوگوں کو ٹکٹ مل جائے گا افغانستان سے سعودی عرب کے لیے وہی ٹکٹ آپ خرید ہوگے تو وہی نارمل طریقہ کار ہے کوئی چینج جس میں نہیں ہے آپ صرف افغانستان میں ایک کرونا کا ٹسٹ کروگے سعودی عرب جانے سے پہلے تو تقریبا ابھی آپ کا ڈائی لاکھ سے لے کر تین لاکھ روپے تک خرچہ آئے گا سعودی عرب پہنچنے پر اور پہلے آپ کا پندرہ دن لگتے تھے اور ابھی آپ کا تقریبا 22-24 دن آپ کا لگے گا پاکستان سے لے کر سعودی عرب میں اپنے کمرے اپنے رہائش تک پہنچنے میں کیونکہ اس میں ابھی کورنٹین کے بھی ساتھ دن ہو گئے ہیں تو ایسی کوئی خبر نہیں ہے کہ افغانستان کے راستے ابھی آپ جا سکتے ہیں بلکل آسان ایسے وہی طریقہ ہے لیکن اختیار کرے بس صرف یہی اختیار آپ لوگوں کے لئے بہتر ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ